کہ جو نیب کا آرڈیننس ہے پہلے لی کروایا گیا پھر اس کے اوپر حکومتی وزراء جو ہے خود ہی تنقید کرنے لگے کہ جالی آرڈیننس ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ موجود حالات میں حکومت کو اپوزیشن سے باچیت کرنی چاہیے یہ حکومت ہی جالی ہے نیب سے آج سب سے زیادہ تانگ حکومت خود ہے کہ حکومت چلنی دیں ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کو امینڈمنٹس کر لیں اور اس قانون کو آہین کے مطابق پرنسمنٹ اف لیشل جسٹس کے مطابق اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق کیا جائے تو حکومت طرح طرح کے بھانے کرتی رہی ہے ہم نے تو ایک جامع امینڈمنٹ بنا کر حکومت کو بھی بھیج دی ہے قومی اسمبلی میں بھی جمع کرائی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا تو نہیں کریں کیونکہ تکلیف حکومت کو ہوگی اور اب وہ جو فیس ہیں وہ بدل رہے ہیں کیس تو یہاں ہے نہیں لیکن اب کچھ حکومتی فیس بھی شاید آپ کو نظر آئیں گے نیب کے اندر اس لیے کوئی تکلیف زیادہ ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی بچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کیس کو دیکھ لیں دو سال ہونے لگے ہیں جولائی دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کویشنر بھیجنے شروع کیے ہمیں بلانا شروع کیا آج جون گیارہ کی ڈیٹ پڑ گئی ہے یہ تقریباً ایک سال گیارہ مہینے کا عرصہ ہے اور ابھی تک کیس نہیں بن پایا آج تک بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم پر چارجز کیا ہیں ستر دن میں نیب کے نیمان میں رہا ہوں چھے مہینے جیل میں رہا ہوں اس کا حساب نیب چیئرمند دے گا کیوں گرفتاری کی آرڈر جاری کیے تھے جب آپ گرفتاری کیس نہیں تھا یہ فیس ہیں یا کیس نہیں ہیں یہ پہلے بندے کا نام دیکھتے ہیں کہ شباز شریف ہے اس کی حتق کرنی ہے اس کی بیسنی کرنی ہے اس کو دبانا ہے اس کو گرفتار کرنا ہے اور یہی سلسلات بھی جاری ہے تو ہم تو حاضر ہیں یہ بھگتنے کے لیے یہ لوگ شاید نہیں بھگت پائیں گے اس لیے انشاءاللہ ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور میری بار بار ڈیمانڈ ہے آج پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس عدالت میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ یہ کون سے کیس ہیں اور نیب کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور ہم پر چارجز کیا ہیں اسی طرح تفتیش جب کرنی ہو انہوں نے تو کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا سوال پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں کیا باتیں آپ کرتے ہیں یہ حقائق ہیں اس نیب کے اس ادارے نے ملک کو تباہ کر دی ہے اور مزید تباہ کرے گا حجی صاحب یہ بتائیں جو وفاق اور سندھ کے درمیان لڑائی چاہتی ہے آپ کیا سمجھتی ہے سمجھتے کہ مجودہ الات میں کیا کرنا چاہیے کیا تجوشتی ہے اس وقت پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے کرونا کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور وفاق جو ہے وہ سوپ سے لڑنے میں مصروف ہے تو یہ تو اس حکومت کا پہلے دن سے ہی طریقہ رہا ہے کہ کوئی اکل کی بات کوئی کام کی بات ان کے قریب سے نہیں گزرتی ہر قسم کی الٹی سیدھی بات اور سپیشلی اس اتنے بڑے کرائیسز میں جب حکومت کا کام تھا پرائم نیسٹر کا کام تھا کہ ملک کو اکٹھا کرے انہوں نے پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے مجھے سر کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان میں مختلف شخصیات جو ہے پارٹی کنٹرول کریں میاں نواز شریف کا الک بیانی ہے شباز شریف کا الک بیانی ہے باقی پارٹی کے دگر رہنواز ہیں ان کا الک بیانی ہے آئے روز جو ہے ٹی وی چنل پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے بارے میں کہ کہاں سیکرٹور ہو رہی یہ ٹاک شوز ہی ہیں مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف صاحب ہیں کل بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے کوئی استلاف نہیں ہے پارٹی کے اندر استلاف رائے ضرور ہوتا ہے وہ جمہوریت کی روح بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل آپ بریشان نہ ہو شباز شریف بیرون ملک جا رہے ہیں ایسی کیا کوئی صداقت ہے اس کے پر ملک کا شباز شریف بیرون ملک جا سکتے ہیں ان کا حق ہے یہ ہر پاکستانی کا حق ہے جہاں مرزی سفر کریں